ویورز آریان خان کی ڈرگ کی اس کے بعد تو شارو خان نے ایسے ہی جیسے اپنے آپ کو اپنے گھر تک ہی محدود کر لیا تھا میڈیا کے سامنے کی اپیرنس تو بہت دور کی بات ہے ان کو کہیں ائرپورٹ پر آتے جاتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دیا جاتا تھا تو اس کے بعد بتاتے چلیں آریان خان کی گفتاری کے بارے میں اس کے بعد ان کی زمانت کے بارے میں تو شارو خان نے خود کو بلکل ہی لو پروفائل کر لیا تھا اور فینز ایون شارو خان کے نام سے ایک بہت بڑے ٹرنڈ بھی انکالنے لگے تھے کہ وہی میسیو شارو خان اور شارو خان کافی زیادہ چھپے رہے لیکن اب بھی بہت ہی عرصے بعد بہت ہی زیادہ مہینوں بعد دیکھا گیا کہ تینوں کو باپ بیٹوں کو کٹھے دیکھا گیا یعنی کہ آریان خان، ابراہم خان اور شارو خان ایسا بہت کم ہی دیکھا جاتا ہے کہ شارو خان اپنے بچوں کے ساتھ اس ریکی سے ائرپورٹ کے لکھ دے لیکن ایسا کیا ہوا کہ اتنی زیادہ خوشی میں ایک فین نے آ کر ان کا ہاتھ ہی پکڑ لیا اور اتنی خوشی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر شارو خان کے ساتھ سیلفی لینے لگے اور شارو خان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور شارو خان ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور چھوڑا لیا اور بہت زیادہ اینگری ریاکشن بھی دیا جس کے بعد شارو خان کے سیکیورٹی گارڈ نے اس فین کو پرے لے گئے جبکہ بات کی جائے ہیں پر آریان خان کی تو آریان خان نے ایک بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ کرتے ہوئے ایک بڑے بیٹے کی طرح اپنے فادر کو سنبھالا اور پھر ان کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے ان کو سسلی دیتے ہوئے ان کا کندر پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے لے گئے اور فین کو یہ مومنٹ بھی اچھا لگا لیکن جس طریقے سے شارو خان نے اس اپنے فین کو برے طریقے سے جھٹکا ان کے بازی کو اس کو بہت زیادہ شارو خان کو ٹرول کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں کیا ہو گیا وہ سیلفی ہی تو لے رہا تھا ایک یوزر نے لکھا اتنا ایٹیٹیوٹ کس چیز کا ہے بھائی جبکہ ایک اور یوزر نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ اس ٹائم پر اتنا پیسہ کمارے ہیں اور یہی تو آپ کی پہچان ہے تو کیا ہو گیا وہ تو صرف سیلفی ہی لے رہا تھا جس کی وجہ سے شارو خان کو خاصا ٹرول کیا گیا لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ان مینر ہے کہ آپ آگا کر ایک انسان کا ہاتھ ہی پکڑنے اور اس کے ساتھ سیلفی لینے لگیں ایورز آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے صحیح کیا فین نہیں یا غلط ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا